طرف لے کے جانا چاہے پاکستان پیپلز پارٹی بلکل فرم ہے اور پیپلز پارٹی کا یہ کلیر ایک نیریٹیو ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے جو کونسٹیٹوشن آف پاکستان کہتا ہے اس کونسٹیٹوشن کے دائرے میں رہے کے الیکشن کا ٹائم آنا چاہیے کونسٹیٹوشن کے تحت تو اس سال الیکشن ہونے چاہیے سر انشاءاللہ دیکھا یہ کیا کہ آپ کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے لیکن آپ کے اتحادیوں کا سٹانس سیم نظر نہیں آرہا سر دیکھیں جی ہم کونسٹیٹوشن کے بغیر چل نہیں سکتے پیپلز پارٹی نے کونسٹیٹوشن بنایا ہے پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے کونسٹیٹوشن بنایا ہے تو پیپلز پارٹی مطلب کونسٹیٹوشن ہے کونسٹیٹوشن کا دوسرا نام میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کے خالق انشاءاللہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ واحد کوئی مچورٹی کی پولٹکس ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی طرف سے ہو رہی ہے پریزیڈ آسف علی زرداری اور چیمیرن بلاور زرداری صاحب وہ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ لڑائی کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ مولا جوٹ والی پولٹکس نہیں کر رہے ہیں وہ خدانہ خاصہ کسی کو نہیں چاہے دکھانے کی پولٹکس نہیں کر رہے ہیں تو آپ ابھی بھی ریزلٹس دیکھیں ملیر کی ریزلٹ آئی ہی الیکشن کی پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتی پھر آپ دیکھیں کہ ملتان کی الیکشن ریزلٹ آئی پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتی لاسٹ آپ دیکھیں کہ کشمیر کی ریزلٹ آئی تو وہ بھی پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتی تو یہ ساری الیکشن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے جیتی تو لوگ اس وقت ملک کے لوگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں لوگ پیپلز پارٹی کو چاہ رہے ہیں اور لوگ اب نفرت کی بات نہیں اب لوگ محبت کی بات یونٹی کی بات سننا چاہتے ہیں بالکل لوگ نفرت کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں محبت کی اور جوڑنے کی بات سننا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے سر کہ ایک بہت important question میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کے انٹیویوز بھی دیکھ رہا تھا آپ کھل کے یہ بات کرتے ہیں ہے کہ ملک کے ماضی کے چیف جسٹسز نے بہت سارے پرابلمز کریٹ کیے آپ چودری افتخار کا بھی نام لیتے ہیں ساکر مصار صاحب کا بھی نام لیتے ہیں آپ جسٹس گلزار کا بھی نام لیتے ہیں جسٹس کوسو کا بھی نام لیتے ہیں اور آپ کی پارٹی نے جوڈشری کی وجہ سے بڑی قربانیاں دی ہیں بڑی صحبتیں جھیلی ہیں ہم اگر شروع کریں ظلفکار علی بھٹو صاحب سے تو سب سے پہلے ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا جس طرح ان کی جان شہید کیا گیا انہیں اس کے بعد عاصف علی زرداری صاحب چودہ سال سر جیل رہے آپ نے بھی جیل کاٹی ہے کیوں آپ لوگ سر جوڈشل ریفارمز نہیں لے کر آئے کیوں ایسا سسٹم نہیں لے کر آئے کہ کسی اور سیاستدان کے ساتھ وہ نہ ہو جو آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوئے انفرشنٹلی پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ ظلم جو ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شہید ہوئی شہید ظرفکہ علی بھٹو کا پورا خاندان جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا اس کے بعد وہی پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ ان کو سب سے زیادہ زیادہ ان کے خلاف جوڈیشل کوز کیے گئے یا جوڈیشل ایکٹویزم کا نشانہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ رہی لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی عدالت پر حملہ نہیں کیا کبھی جوڈیشلی پر بولا بولا نہیں بولا ہم کبھی جوڈیشل جوڈیشلی کو بولا بولا نہیں بولتے ہم نے دیکھیں ہم میں جو بھی ذاتی ہوئے ہم نے کسی انسٹیٹیوٹ کو کبھی ٹارگٹ نہیں کہا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نفرت کی پولٹکس یا اپنے ورکرز میں نفرت پیدا کر دیں کسی انسٹیوٹ کے خلاف کوئی سازش کر کے کوئی سا پلاننگ کر دیں کبھی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے ان افراد کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جنہوں نے وہ غلط کام کیے اگر جینل زہولک نے کیا تو جینل زہولک کے خلاف پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی پرویز مشرق کی خلاف جدوجہد کی اگر افتخار چودری نے ایک ایک ایکٹویزم یوریشل ایکٹویزم کیا اور ٹارگٹ کیا تو ہم نے افتخار چودری کو برا بلا بولا ہم نے ساکم نصار کو برا بلا بولا ہم اگر جن لوگوں نے ہمارے عظیم قائد چھے زفکال بھٹوک کو کا عدالتی قتل کیا ہم نے ان لوگوں کو برا بلا بولا ہم نے کبھی اس ادارے کو برا بلا نہیں بولا جو شخص زیادتی کرے آپ بنتا بھی یہ کہ آپ اس شخص پہ کرو آپ پورے اداروں کو کانٹورورشل نہ کرو ہماری نظر میں آج بھی عدالتیں بہت قابل اعترام ہیں ہمارے تمام ادارے بہت اعترام ہیں ہمیں جتنے اس ملک کے ادارے ساری پولٹیکل پارٹیز ہمارے لئے قابل اعترام ہیں میں اس بار میں کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس بار الیکشن جو ہے وہ کسی پولٹیکل پارٹی سے ہے ہی نہیں ہمارا مقابلہ کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ غربت کے خلاف ہے ہمارا مقابلہ جو اس وقت مہنگائی کے چیلنجز ہیں اس سے مقابلہ ہے ہمارا مقابلہ اس وقت ہے کہ جو پولوریزیشن کی پولٹکس ہو چکی ہے اس کو ٹھیک کریں اور اس کو سب کو ایک ساتھ جوڑ کر چلیں ہمارے ایجنڈا ہماری لیڈرشپ کا وہ ایجنڈا ہے ہم لوگ نفرت نہیں چاہتے ہم لوگ لڑائیاں نہیں چاہتے میں پہلے بھی کہتا ہوں دیکھیں جی آپ کبھی سنا ہوگا آپ نے کہ جی سیاست جو ہے کرت کی جاتی ہے الیکشن لڑی جاتی ہے کبھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی پوچھتا کہ آپ نے کبھی سیاست لڑی ہے تو مقصد verändert ہے کہ آپ سیاست ٹائم بہت کریں یہ نہیں کہ آپ سارا وقت لڑتے رہیں ہمارے پاس انفورشنیتلی ہم ہر وقت لڑ رہے ہیں ہم بارہ مہینے لڑ رہے ہیں ہم پانچ سال لڑ رہے ہیں ہم مطلاب یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بھائی جو لڑائی جو کانٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کی جاتی ہے پولٹکس کبھی کانٹیسٹ نہیں کی جاتی ہے پولٹکس کی جاتی ہے انفورشنیتلی ہمارے ملک میں سسٹم ہم نے ایسا بنا دیا ہے ہم سب نے میں کسی کو ایک کو نہیں ہم سب نے یہ کہا کہ ہر وقت تینشن کا ماحول ہو آپ دیکھیں ہم کس جگہ پر لوگوں کو لکھے جا رہے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو کہاں لکھے جا رہے ہیں انفرشنٹلی میں نے کہا کہ اس ملک میں سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت کا مواد پھیلایا گیا بتمیزی کا مواد پھیلایا گیا بڑے چھوٹے کی تمیز کا ختم کر دی گئی الزامات لوگوں کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا لوگ ادھاروں پر ٹارگٹ کیا گیا ادھاروں کے سرپراہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا مطلب جسس مطلب ٹریلی مطلب ان ایکسپٹیبل آپ کے پڑوسی ممالک سب جہاں انچہ آپ آئی ٹیز میں بہت آگئے ہیں تو ہمیں اس پودی اس وماری کوشش ہونے چاہے کہ ہم آئی ٹی میں کس طرح آپ لوگوں کو آگے لکھ رہے ہیں ہم اپنے ملک میں سرمایہ کاری کو کیسے لکھے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس طرح راکب کرے کہ ہاں آئیں ہمارے ملک میں آپ جو ہے انویسمنٹ کریں انفرشنٹلی ہماری ماضی کی پولیسیز اتنی بری رہی ہیں مدہ ہم صرف ڈیویجن میں رہے ہیں